موسیقی 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 اور جاؤ سکول کل صبح صبح اٹھ کے پھر نہا کے دھو کے اور نئے کپڑے پا کے پھر سکول جانا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہاجرہ جو ہے وہ تیار ہو کے آ چکی ہے اور اس میں دیکھو یہ ابھی بچے جہاں اپنی تیاری میں لگے ہوئے ہیں مہران وہ دیکھیں اپنی شالڈ تبدیل کر رہا ہے اس کی وردی جو ہے وہ میلی ہوئی پڑی تھی تو پھر میں نے بولا کہ آپ سمپل سے کپڑے پہن لو زینب بیٹا کیا کر رہی ہو یہ ٹی فن اٹھا رہی ہو جلدی کرو نا سکول کی لیٹ ہو رہی ہے آپ کا جوتہ کہاں ہے جوتہ باہر پڑا ہے تو زینب اور بختاور اور حاجرہ کا جو سکول ہے نا یہ چھوٹا سا سکول ہے اس میں جو ہے ابھی ننے مونے بچے جاتے ہیں اس کی اتنی پابندی نہیں ہے کہ وردی پہن کیا ہو یا جو کیا کہتے ہیں سکول والا سینڈل جا ابھی ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا ننے مونے کبھی وردی پہن لیتے ہیں کبھی سیمپل سے کپڑے پہن لیتے ہیں تو اس لئے کبھی یہ وردی پہنتی ہے کبھی یہ کپڑے پہن کے چلی جاتی ہے دیکھیں زینب جو ہے اپنا ٹی فن لے کر آئے رہی ہے زینب کیا پہننا ہے ٹی فن میں روٹی چلو اٹھاو کہاں ہے فریج میں ہے یہ دیکھیں جو کال جو ہے نا سب آئے مد والے دیکھ پکوائی تھی تو وہ چاول لے کے آئے تھے تو ابھی زینب بولتی ہے میں یہ لے کے جاؤں گے ایسا نا چاول لے کے جانا ہے چلو ٹھیک ہے پانی بھی اٹھانا ہے یہ رہا ہے اس کا پانی یہ بوتل پانی کے لے کے جائے گی کیونکہ یہ رہی ہے بیٹا آپ کی بوتل اور یہ بوتل جو ہے نا یہ پانی والی نیو لے کے آئے تھے تو بچوں نے سکول میں اس کا ہولیا بھی بگاڑ دیا اس کو توڑ دیا تو اب جو ہے زینب کہتی ہے میں یہ نہیں لے کے جاتی تو ابھی جائے یہ والی جہاں میں شیر کی جو بوتل ہماری پڑی تھی نا اس کے دھوکے اچھی طرح سے تو پھر یہ پانی لے کے جاتی ہے اپنے سکول میں مہران تیاری ہو گئی ہے تو بیگ کا سمان جو آپ نے چیک کیا پینسل ربر نہیں ہے پینسل ربر نہیں ہے تو کال جو تھا نا مہران کی بڑی پریشانی بن گی تھی بیگ جو تھا یہ بچے کسی نے اٹھا لیا اور اس کی پین اور ربر جو ہے کسی نے چورا لیا تھا تو کال مہران نے غور نہیں کیا جب سکول میں پہنچا تو وہاں ٹیسٹ ہوا نا تو پھر کیا بنا پھر پینسل نہیں تھی سال نے مارا بھی اور فرانسل پینسل لے کے پھر بھی تھا پھر آپ کا ٹیسٹ لیا گیا تو یہ بچوں کی شرارات ہے نا مہران کو مار بھی ملیا ہے سکول سے اور اس کی پینسل جو ہے کسی نے چورا لی تھی تو اس لئے اب آج جو ہے یہ ترسلی کر رہا ہے میں نے بولا اپنا بیگ جو ہے چیک کر لیا کرو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا شرارتیں کرتے رہتے ہیں ہم تو اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے نا میں نے نہیں دیکھا کسی کو بیگ اٹھاتے ہوئے تو میں بھی جو آپ کو پیسے دیتی ہوں ٹیم بہت تھوڑا رہتا ہے تو آپ چلے جائیں سکول اور سمان جو نہیں ہے وہ لے لینا ٹھیک ہے مہران بہت محنت کرتا ہے اس کے لئے دعا کیا کرو پیارے بہن بھائیو یہ میرا اچھا بیٹا ہے بہت محنت کرتا ہے بہت زیادہ دیکھیں وقار احمد بھی آگیا ہے وقار احمد آپ نے نہا لیا ہے ہاں تو آج رہاں بول رہی تھی وقار احمد جو ابھی نہا رہا ہے آج رہاں کہاں چلے گیا ہے چوال پہلے چوال پہلے نے گئی ہے گھر سے چلو ٹھیک ہے بیٹا جلدی جلدی آپ سکول جاؤ آپ کے سکول کا ٹائم جو ہے بہت تھوڑا رہتا ہے جا رہا ہوں دور لینے تو دور لیتے ہیں تو دور لے کے پیریں گے باپسی جو کس کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالی اس کو اولاد دے تو جو بیمار ہے اللہ تعالی اس کو شفا دے تو ہمیں جا رہا ہوں دور لینے تو دور لیتے ہیں تو پہل لکھاتے ہیں دودھ سرف وہ چینی لے لیے تب چلتے ہیں گھر تو خلق دیتے گے خلق دے گے اور ہمیں کو دیں گے تو پہل یہ بیلائٹ آئی ہے تو میں نے لگا دیا واشنگ مشین کپڑے بہت سارے پڑے تھے بچوں کے تو یہاں پر جہ میں نے مشین لگا دی ہے یہ دیکھیں تقریباً چار بجے کی لیٹ گئی تو اب بھائی ہے کافی دیر گزر گیا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا کہ آدھا گھنٹہ کھڑے کے گھنٹہ کھڑے سارا دن خوار کرتی رہتی ہے تو روزے بھی ہوتا ہے گرمی بھی بہت زیادہ تھے آج جو ہے نا ہلکی ہلکی سی ہوا چال رہی ہے یہ دیکھیں گرم بہت آئے اتنی گرم ہے اتنی گرم ہے نا جیسے وہ لوکھ گھلی ہوئی ہوتی ہے نا لوکھ ویسے لگ رہی ہے تو یہاں پر جو ہے میری ششٹر بھی بیٹھی آئے اور نورالدین بھی بیٹھا ہے پریشان پریشان سے ہیں کیا کریں اللہ پاک کرم فرمائے یہاں پر جو ہے زینب زینب کیا کھا رہی ہو گھڑ گھڑ کھا رہی ہو بیٹھا گرمی تو بہت زیادہ ہے کہاں سے آیا یہ چاہتے لے کے آیا تھا وہ پہلے والا سردیوں والا ہاں جی اچھا جی یہ دیکھیں زینب جو ہے گھڑ کھا رہی ہے سردیوں کا گھڑ تھا یہ بنوا کے آئے تھے کہیں وہ کماند وغیرہ سے نہیں بنواتے جو گھڑیاں مونگیریاں اور نیجے وغیرہ ڈالتے ہیں تو سردیوں کے لئے بنوایا تھا تو یہ تھوڑا پڑا تھا تو زینب نے اٹھا لیا بیٹا تھوڑا سا کھانا نہیں تو موشن لگ جائیں کہ گرمیوں کا سیزن ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں میری بہنہ بیٹھی ہے سارا دن یہ اداس اداس رہتی ہے آپ لوگ اسے اپیل کرتی ہوں کہ اسلام خان کا جو ابھی پتہ نہیں چلا برائے مہربانی فرما کے تنقید مات کیا کریں تو ہمیں جو ہے نا بہت آپ لوگوں کی ضرورت ہے کسی کے ساتھ اس کا رابطہ ہو یا کسی کو معلوم ہو تو پلیس بتا دیں تو ہم تو بہت پریشان ہیں آپ لوگ کہتے ہیں یہ ڈرامے کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اتنی دن اور کہاں رہ سکتے ہیں بندہ عید ہو سار پر چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور گندم کا سیزن ہو تو کون رہے سکتا ہے آپ بتائیں آپ اپنے بچے چھوڑ کر جا سکیں گے بھی نہ بتائیں کوئی جاتا ہے تو بتا کے جاتا ہے کوئی کام وغیرہ پہ جاتا ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے لڑائی ہوتی ہے یا وہ دوسرا کوئی ہیلپ وغیرہ کے رئے جاتے تھا اکثر نلکے وغیرہ بھی لگوائے ہیں اس نے تو بتا کے جاتا تھا جا وہ جو ہے میری بہن کو ساتھ لے کے جاتا تھا تو اس وقت یہ اب جو کی چلا گیا ہے نا اب تو بڑی پریشانی بنی ہے اس کا پتہ بھی نہیں ہے وہ فون نمبر جو ہے وہ بھی بند جا رہا ہے تو آپ کو جو کہیں گی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی بات شیئر کریں گی کومنٹ آپ کے چینل کے جو کومنٹ ہیں وہ تو زشان آپ کے ساتھ ہے وہ تو آپ کو سناتا رہتا ہے ہم تو نہیں ہیں نا پڑھے ہوئے تو یہ کہتے ہیں اسلم چلا گیا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے ویڈیو کون بنوا رہا ہے یہ کیسے ویلوگ بنا رہی ہے یہ ہے وہ فرض کریں آپ نے دیکھا ہوگا نا ویڈیو میں کہ گیفٹ اس کو موبائل دیکھے گیا تھا اور ایک دو دن ویڈیو اس پہ ساتھ ڈالی تھی نا ہاں جی ساتھ رہے ایک دو دن ہاں تو ویڈیو بھی ڈالی اور چینل جو ہے اس کے پاس آئے چینل کا جو چینل کا کیا ہوتا ہے وہ تو ہر موبائل میں لاغن ہو سکتا ہاں تو اس کی نیت کا کچھ پتہ نہیں پتہ نہیں کیا سوچا اور ایک دن موبائل لے کے دیا یہ گیفٹ ہے ایک دن دو دن ویڈیو بھی ڈالی ساتھ اور اس کو جو ہے چھوڑ کے چلا گیا ہے تو اب کام تو کرنا پڑتا ہے تنقید مات کیا کریں کیونکہ یہ چینل جو لوگ سمجھتے ہوں گے نا ان کو معلوم ہوگا چینل کا کام ہے ایک دو دن جب ویڈیو نہیں ڈالی تو بالکل یہ ڈاؤن ہو جائے گا تو کوشش جو ہم کر رہے ہیں اللہ پاک رحم کرے گا آپ لوگ انہیں بھی دعا کرنی ہے کہ جلد اور جلد اسلام خان جو واپس آ جائے تو اپنے بچوں بھائی بولتا اتقاف پہ بہ گیا ہوگا اس لئے موبائل نمبر بند ہوگا کوئی ملوم نہیں ہوتا کہ اس کے ذہن میں آگی کوئی بات چلو ماہ رمضان کا نیک مہین ہے روزے بھی رکھ لوں عبادت بھی کر لوں پھر جاؤں گا عید پہ تو یہ بھی کچھ پتہ نہیں ہمیں ایک ہوتی ہے نا یہ بھی ایک جوپ ہے سالوں لگ جاتے ہیں مہیند کرتے کرتے ابھی جو مہیند کا سلہ ملنا اسٹارٹ ہوا ہے مہینے کا دس ہزار پچی ہزار تی ہزار آ جاتا ہے تو سرکس گھر کا چل جات تو ایک ہی اکیلی عورت جو چینل پہ کام نہ کریں تو پھر یہ درم برم ہو جائے گا تو یہ کہاں جائے گی چار بچے ہیں اس کے کہاں میند مزدوری کرے گی کہاں بچوں کا پیٹ پالے گی ابھی تو صاحب ہو اس کے ساتھ ہیں ساتھ دے رہے ہیں ویڈیو کے ہیلپ کر رہے ہیں اس کی جو ویڈیو بنانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ میرا بھتیجہ ہے زیشان خان ویلوگ اس کا چینل ہے وہ ہیلپ کر رہا ہے تو ویڈیو بھی بنواتا ہے سارا کام اس کے اوپر ہے تو بہت کچھ ایسا بولتے کیسے کرتی ہو تم جو ہوتا ہے ڈاٹا جو ہر کسی کے موبیل میں ہوتا ہے مخلی سرائی کی موبیل میں بھی احمد بھائی کی موبیل میں بھی اکھرام بھائی کی موبیل میں بھی داتا تو کسی موبیل سے بھی لگایا جاتا ہے جو اپلوڈ ہو جاتی ہے دو زیشان میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ دے رہا ہے گھر کا بندہ ہے جو میرا شوہر ہے میرے بچوں کا پاپ ہے وہ گھر سے اتنے دن ہے دور ہو گئے تو مجھے یہ اچھا لگے گا ڈراما بناتے ہوئے جھوٹ بولتے ہوئے اوپر سے نیک مہین ماہ رمضان کا ہے تو مجھے کون جھوٹ بولتا ہے پریشان ناواللہ پاک رحم کرے گا بس تنقید کرنے والوں سے ہم اپیل کرتے ہیں تنقید مت کریں ہمارا دل مت دکھائے کریں تو پلیس پلیس ایسے کومنٹ مت کیا کریں پریشان ایک بندہ پریشان ہوتا ہے اس کو پھر سے پریشان کر دیتے ہاں وہ زخم پینا نمک ڈالتا مرحم لگانے کے بجائے وہ نمک ڈال دیتے ہے